نمسکال دوستو سواگت ہے آج کی ایک اور ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے مہیندرہ کی ایسی گاڑی جو کی پرسنل میں بھی یوز ہوتی ہے اور لوڈنگ میں بھی یوز ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں مہیندرہ کی کیمپٹر کے ٹوپ اینڈ ویڈیو کے بارے میں اور جو پک اپ رینج کی جو گاڑی ہے اس میں سب سے زیادہ فیچر بھی گین کرتی ہے یہی گاڑی اس کا جو لوڈر ویڈیو میں اس کا ویڈیو بنا چکا ہوں تو آئی بٹن میں جا کے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہو آج کی اس ویڈیو میں صرف بات کریں گے ووک اراؤنڈ ویڈیو کے بارے میں فیچر کے بارے میں صرف ڈرائیوئنگ کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں گاڑی کا پہلا فیچر جو کی سینٹر لوگ کے ساتھ آتی ہے کی اس کے اندر تین بٹن آپ کو ملیں گے لوگ ان لوگ اور جو انڈیگیٹر کی لائٹس ہیں ان کو ان کرنے کے لیے تو اس پرکار جو فرنٹ لک دیتا ہے الوزن لائٹ ہے آپ کو ملیں گے ہیڈ لائٹ ہے اس میں کوئی چیز بین نہیں ہے بی اس پور کی دو لائٹیاں دیو اسی سیم ہے بی اسیس میں یہاں پر نیچے ریفریکٹر لائٹ ملے گی آپ کو اور نیچے سٹریپ ٹیلیفریکٹر کی اور آگے کا ملیں گے اور بات کے لیے جو بریکس ہیں وہ آپ کو ڈسک ملیں گے پیچھے ملیں گے آپ کو ڈڈر ملیں گے ٹائے سیز کی بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کو 15 inch کے ٹائر ملیں گے اور ویل کیپ کے ساتھ ملیں گے یہ اچھی بات ہے جو ویل کیپ ایک ہے اس کے اندر اور بات کے لیے جیس کے لیے گرافکس ہے وہ پیچھے ڈور تک ہے جبکہ دول میں آپ کو جو فرنڈ ڈور اس کے اندر ملیں پیلوٹ کے بھی اس کے اندر 1000 kg کے اس پاس ملے گی ایک اندر یہ جو اس کے آئی سٹوپ لائم پہ وہ سرپ ٹوپنڈ ویرینڈ میں آتا ہے لوڈ ویرینڈ میں نہیں آتا مہندرہ کی سبھی رینج کے جو اتنی گاڑیاں ہیں وہ وارنٹی آپ کو مہندر دے گی تین سال ایک لا کلومیٹر تک کی اور پارکنگ سینسر کی بات کی جائے تو اس کے اندر دو ریئر پارکنگ سینسر ملیں گے آپ کو تو پک اپ رینج کی سبھی گاڑیاں کے اندر آتے ہیں بی ایس اکس نوم کے ساپ سے اور ڈیمینشن میں آپ کو اس کے اندر دکھا دوں گا کی کیا کا ڈیمینشن ہے وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا بات کرتے ہیں اس کے لوہر ویرینڈ کا تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں وائیڈ کلر میں لوہر ویرینڈ دیکھ سکتے ہو پیچھے کا لک دیکھتا ہے دونوں میں اور بات کے لیے تو اس کو فیول ٹینک کی تو فیول ٹینک آپ کو ستاون لیٹر کا اس کے اندر ملے گا ایڈو بلی اس کے اندر آپ کو نہیں ملتا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے بات کرتے ہیں فوڈ سٹیپ یہ فوڈ سٹیپ ہو گئے ہیں پر یہ جو پیچھے سسپینشن آپ کو لیپ سپرنگ میں ملیں گے اور جو آقی کی سسپینشن ہے کوئل سپرنگ میں ملیں گے یہی جو انتر ہے وہ لوہر ویرینڈ اور جو جو گولڈ چٹک سکتے ہیں پر آپ کو ملے گی اس پرکار سے گاڑی دیکھتی ہے آپ کو اس کے اندر بھائیڈ کلر بھی آتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ایک پرٹیکلر کلر یہ آپ کو کوفی کلر ہے پیچھے کی سٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈور ہے ریکزین سے ماؤنٹڈ ہے پورا اس پرکار سے پیچھے کی سٹس میں وہ دیکھتے ہیں ہیڈریسٹ آپ کو چیار ملیں گے پیچھے آپ تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں آپ رو فلائٹ اس پرکار سے انٹری دیکھتا ہے پیچھے آپ تین لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں کوئی پروبلم کی بات نہیں ہے چلی یہاں کے چلتے ہیں یہ اور ایم جو بہاری اجسٹ ہوں گے لیکٹکل اجسٹ نہیں ہے اس پرکار سے ریکزین ہے ڈرائیور شیٹ کی بات کی لی جائے تو پہلے ریکنائل نہیں ہوتی تھی اب ریکنائل بھی ہونے لگی ہے شیٹ تو آگے پیچھے ریکنائل اور یہ ایڈریسٹ ہو گئے سکس پی اجسمنٹ ہے شیٹس آپ کو لیدر ملیں گی یہ اچھی بات ہے لوگر بیری ایڈری آپ کو فیبرک ملے گی یہاں پر ہیڈلائی لیور کے لیے بٹن ہے انجن ایم لائزر شیپٹی میں بھی کی آتا ہے اس کے اندر ریجنریشن کا بٹن ہے یہاں پر ٹائپ ریسر کے جو مرمز ہیں یہاں پر ہیں پیڈلس ہیں یہاں پر اس پرکار سے اندر کا لک دکھتا ہے جو پہلے کا لک ہے وہ ہی ہے کوئی خاص چینج میں نہیں کیا گیا اس کے اندر اور جو سٹیرنگ بات کیلئے جو سٹیرنگ ہے اس کا پاو سٹیرنگ آتا ہے ہیڈریلک میں یہاں پر وائپر کے کنٹرل ہے ہی سیڈ میں ہیٹلائٹی کنٹرل ہے کوئی خاص چیز اس کے اندر نہیں جو اس کا جو آپ کا جو میٹر ہے ڈیس بورٹ کا انسٹرومنٹ کلسٹر ہے وہ سیم بولے رو کا ہی ہے رکھا گیا اس میں کوئی چینج میں نہیں کیا گیا اس کے اندر تو اس کے اندر آپ کو ٹری پہو بھی اور اوڈیو میٹر ملے گا ٹیمبریچر میٹر میٹر اور جو سپیڈو میٹر ہے وہ سبھی برکار گئے جو وارننگ آئیٹ ہے وہ سبھی ملیں گے اس کے اندر اس کے اندر آتی ہے کہ فیچر یہ بھی ہے اس کے اندر آپ کو مینول ایسی ملے گی میکر ایم کی کسی بھی گاڑی میں آپ کو ایسی نہیں ملے گی سرپ ایسی میں ملے گی ٹویل بولٹ کا سوکیٹ ہے سارجنگ پوائنٹ اور یہ آپ کو شکس سپیڈ مینول گیر ٹرانسمیشن ملے گا یہاں پر پاہ بینڈوں کے کنٹرول ملیں گے یہ ایک بھی فیچر یہ بھی ہے اور یہ بھی فکر بینڈ کی کسی گاڑی میں نہیں ہے یہاں ایسی میں ہے زیادہ سپیرینڈ بھی یہاں پر دو کا پولٹر یہاں میں ہند بریک ہو گیا یہاں پر تھوڑسی سپیس گلو بکس میں بھی سپیس ہے جو پکر بینڈ کی سبھی گلو بکس آتے سیم ایسے یہ یہاں پر اسیم ہے یہاں پر اسیم ہے انجن کی بات کی لے جائے تو انجن کا تو پکر بینڈ پر وہی بھی انجن ہے اس کا بیسکس کا ایم ٹو ڈی آئی فوس لینڈر پتچی سو تے ایسی سی سی کا انجن آتا ہے وہی انجن اس کے اندر آتا ہے پرائس کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو پرائس ہے وہ ایکس و روم آٹھ لاک 802 روپی ہے پرائس ہے اس کی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں اس کا جو کمپلیٹ ریو ہے میں آپ کو کروں گا تو تب تک یہ چینل کو سبسکرائی کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے